اسلام علیکم اینڈ گوڈ ایوننگ فرنس کیا حال ہم سب کے خیریے سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا دوستو اگر آپ لوگ جرمن لینگوڈ سیکھ رہے ہیں آ آئینز آ سوائے یا بے آئینز سیکھ رہے ہیں تو یہ چینل اس سے اچھا ایزی چینل جو ہے جرمن سیکھنے کے لیے آپ کو پورے یوٹیوب پہ بلکہ کہیں بھی نہیں ملے گا سیزی بات ہے آج کے لیسن سے آپ کو مزید اندازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ اس کے علاوہ آن لائن بھی ہم ایسا سیکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آ آئینز آ سوائے آپ گھر بیٹھے تیاری کریں کوئی ٹیچر آپ کو ملے تو ہم آن لائن کلاسز بھی دے رہے ہیں سوگر ہماری جو سیشن جو کلاسز کا سیشن مورننگ میں ایوننگ اور آفٹرنون میں چل رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بھی ان کلاسز کا حصہ بننا چاہتے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے سکون سے چائے کا کاف ہاتھ میں اور جرمن زبان سیکھیں تو ہم آپ کے لئے یہ فیسلیٹی پروائیڈ کر رہے ہیں آن لائن آپ گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں آپ کو ہمارا وٹس اپ کا نمبر اسی یوٹیوب کے چینل جو ہے اس کے ڈسکرپشن سے آپ کو مل جائے گا ہمارا وٹس اپ کا نمبر and then call us and join our آن لائن کلاسز آپ گھر بیٹھے زبان سیکھیں ٹھیک ہے آج کا جو لیسن ہے ہمارا دوستو اس کے پر بات کریں گے کہ جرمن میں جو سنٹینسز بنائے جاتے ہیں وہ کیسے بنائے جاتے ہیں easiest طریقے تھے present میں perfect میں modal ورب میں future میں اور یہی بے آنسکس یہی ساری grammar ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کم از کم آنی چاہیے اور اچھی بول چال کے لیے آپ کو my difference آنی چاہیے نا ٹھیک ہے تو آج کا جیسے میں نے کہا کہ آپ صرف سیمپل ایک ورب سے جو ورب کا آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے ورب a person is performing or doing any action is called your ورب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ کوئی بھی ایکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے کھانا پینا یعنی جو بھی سونا جاگنا چلانا یعنی ایکشن کوئی کسی قسم کی ایکشن ہوتا ہے وہ آپ کا ورب ہوتا ہے تو آج ہم اسی ورب کے ساتھ ہم پہلی بھی مرتبہ سیکھ چکے ہیں اور آج پھر ہم جرمن جو ورب ہے اس کے ساتھ present میں پہلے جبنی بنانا سیکھیں گے پھر perfect میں پھر modal ورب میں اس کے ساتھ future میں بھی سیکھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اگر ویڈیوز اندھا لن بھی نہ ہو گئی تو ٹھیک ہے اوکے آج کا ہمارا جو ورب ہے وہ ہے vision vision کا مطلب ہوتا ہے to know جاننا to know affect کوئی حقیقت کے بارے میں جاننا ایک ہوتا ہے ورب کسی کو جان کسی شخص کو جاننا کہ میں اس کو لیے canon وہ ہم انشاءاللہ بات پہ پڑھیں گے شاید پہلے پڑھ چکے ہیں نہیں تو دوبارہ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ ہم لیکن آج کا ورب ہے vision to know affect کسی حقیقت کے بارے میں جاننا کسی چیز کے بارے میں جاننا ٹھیک ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے تو present tense میں present tense میں ورب کیا ہوتا ہے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے present tense میں جو ورب ہوتا ہے وہ conjugate ہوتا ہے تمام سبجیکٹس کے ساتھ یہ conjugation میں نے آپ کے سامنے لکھی ہوئی you can see here present tense میں vision ہے تو کیا ہو جائے گا is wise i know میں جانتا ہوں is wise تم جانتے ہو تو کیا ہوگا do wise تم جانتے ہو وہ جانتا ہے air wise وہ جانتی ہے کیا ہوگا ze wise ٹھیک ہو گیا یعنی کہ he she it a z s کے لیے ہم اس کو wise لکھیں گے اسے ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں we know تو کیا بنے گا we are vision we know that ہم جانتے ہیں آگے ear vist تم لوگ جانتے ہو ear جو ہوتا ہے یہ سبجیکٹل یہ plural میں استعمال ہوتا ہے you know that ear you plural میں ٹھیک ہے اس کو ہم کہنے کے پریلیان میں لکھ پلورل اور you پلورل میں استعمال ہوتا ہے تم لوگ جانتے ہو یہ وزٹ ہو جائے گا اوکے z z vision وہ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ سے مرد فورمال ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہم جرمن میں دور اور z کے ساتھ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں capital s کے ساتھ لکھیں گے اور زیادہ لوگوں کے لیے کہنا ہے تو z ان کے لیے بھی z آئے گا لیکن small letter میں اس کو لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ تو ہوگی conjugation تمام subject کے ساتھ اوکے مثلا کیسے اگر آپ نے کہنا ہے ish میں تو پھر یہ آئے گا do کہنا ہے تو پھر یہ ایسا لکھا جائے گا you already know that اب میں کچھ important جملے سب سے پہلے present میں آپ کے ساتھ رکھوں گا ٹھیک ہے پہلا جملہ دیکھیں ish wise میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کیا جانتا ہوں میں جی ish wise always you but dish میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں ٹھیک ہے ish wise always you but dish میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں اب dish سے یہ اکوزاٹی ورب ہے اگر ڈاٹی ورب ہوتا تو پھر کیا آنا تھا dear آتا you know that ٹھیک ہے اب اکوزاٹی میں وہ والا جو table ہے مش dish in وہ استعمال ہو گئے یعنی کہ ٹھیک ہے کچھ ورب اکوزاٹی ہوتا you already know that ٹھیک ہے آگے چلیں air wise air وہ جانتا ہے تو کیا آئے گا air کے ساتھ کہے گا air wise وہ جانتا ہے کیا جانتا ہے وہ جنبیلی air wise alles über وہ جرمنی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے air wise وہ جانتا ہے alles سب کچھ everything über ڈاٹی ورب وہ جرمنی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے آگے چلیں we are wisdom ہم جانتے ہیں کیا جانتے ہیں we are untworten جوابات ہم جوابات جانتے ہیں in quiz جو quiz میں ہیں quiz میں جو سوال آتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں we already know that ٹھیک ہے we are wisdom are they untworten ہمیں اس تمام جوابوں کا پتہ ہے in quiz quiz میں اچھا do کے ساتھ ہے تو کیا آئے گا دیکھیں do کے ساتھ کیا آئے گا do wise تم جانتے ہو you know that ٹھیک ہے do wise as soon تم پہلے سے ہی جانتے ہو تم یہ پہلے سے ہی جانتے ہو ٹھیک ہے do wise آجے گا یہ تو ishaq ishwais آجے گا ٹھیک ہے ishwais ishwais بولا جاتا ہے ishwais مجھے پتا ہے جانتا ہے we man loite berate berate کے لوگوں کو کیسے نصیحت کی جائے ٹھیک ہے وہ جانتا ہے we man کہ کیسے کرتا ہے آدمی loite کے لوگوں کو berate نصیحت advise ٹھیک ہو گیا نا advise we man loite berate تو dear friends یہ تو ہوگئے present میں جب میں نے کیسے بنے ہم نے ورب کو کھو جو گیٹ کیا تھا اور present میں جب میں نے خود بخود بن رہیں گے اب ہم آپ کے ساتھ رکھیں گے perfect میں ٹھیک ہے perfect وہ جملے ہوتے جس میں کام مکمل ہو چکا ہے ٹھیک ہے ہم انہی present کے جملوں کو انہی کو ہم perfect میں بدل دیں گے اب ہم کیسے بدلیں گے دیکھیں perfect میں جملے بنانے کیلئے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے you know that perfect میں جملے بنانے کیلئے ایک تو ہم جو haban verb ہے اس کو خونجو گیٹ کرتے ہیں haban verb میں چاہیے number one اور plus جو ہے you know that ہر verb یہ first form ہے verb کی ٹھیک ہے جسا ہم infinitive بھی کہتے ہیں you know that یا present form اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دوسرا اس ہر verb کی جو second form ہوتی ہے دو ہی form ہوتی ہیں اس میں انگلیش کے طرح second third third form نہیں ہوتی دو ہی form ہوتی ہیں پہلی form جو present form ہوتی ہے اس کو infinitive کہنے جو second form ہوتی ہے اس کو perfect form بھی کہتے ہیں یا participle swive بھی کہتے ہیں simply ٹھیک ہے اوکے تو ہر اس verb کی second form کیا ہوگی vision کی gewust good very good آپ نے مچ لوگے لائک ہوگئے ہیں vision کی جو second form ہوگی وہ ہوتی ہے gewust gewust w u ڈبل ایس ٹھیک ہوگی اب ہم جملے بنائیں گے plus second form میں ہمارے مل چکی یہ والی ٹھیک ہے اب اسی جملے کو آپ نے اسی کو perfect میں بناتے ہیں ٹھیک ہے present میں کیا نکھا ہوا تھا آپ کے سامنے یہ دیکھیں ذرا ish wise honest ڈبل ایش مجھے میں تمہارے بارے میں سب کو جانتا ہوں ٹھیک ہے اوکے اب اس کو perfect میں بنائیں میں تمہارے بارے میں سب کو جانتا تھا یا مجھے پہلے سے پتا تھا ٹھیک ہے یا پہلے سے پتا ہے مجھے تمہارے بارے میں سب کو پہلے سے پتا ہے تو کیسے کریں گے سب سے پہلے subject ish آئے گا مجھے اس کو ہم نے آخر میں لکھ رہا ہوں دس ایڈنس کے آپ نے یاد رکھنے نہیں تو آخر پہ آئے گا گیوست ڈبل ای مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ پہلے سے پتا ہے یا پہلے سے پتا تھا ٹھیک ہے تو کیسے بنے گا اسحاب آلیس ایو بڈیش گیوست سمجھاری بات آپ کو اکی تو یعنی پرفیکٹ بنانے کیا کیا ہے ہابنگار ہم نے کونجھ گیٹ کرنا ہوتا ہے ایش ہے تو ہابی دو ہے تو ہاس آتا ہے ایر ایس ہے ہارٹ بغیر آئے گا اور اس کی جو سیکنڈ فارم ہے آخر پہ جو گیوست آخر پہ لگا دیں دوسرا ایر وائز آلیس ایو ایو جنگلے ایر کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا پہلے سوی نہیں جانتا تھا ٹھیک ہے تو کیسے بنے گئے سب سے پہلے ایر سبجیکٹ ایر آجے گا مارے پاس تو ایر کے ساتھ ہابنگو ہابنگو لکھیں گے کیا لکھیں گے ہات ٹھیک ہے اس کو ہابنگو لکھیں گے ایر ہات ٹھیک ہے ایر ہات آگے سبجیکٹ آئے گا نظر آ رہے آ رہا جناب ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے آپ نے سبجیکٹ ویر ویر ہابن کیا آئے گا جناب ویر ہابن ہم جانتے تھے آلیس آنٹ وارٹن آلیس آنٹ وارٹن آنٹ وارٹن ہم تمام جب آبات جانتے تھے ایمکویس یہ دیکھیں یہ ساری ورک کو پہلے نہیں لکھنا بعض دوست ورک کو بہلے لکھ دیتے ہیں بعض وہ شروع شروع میں ایسے بنا دیتے ہیں ہو بھی جائے تو پہلے ہی کہے گا ان خویس ٹھیک ہے اور جو گوست پرفیکٹ فارم کو آپ نے آخر پر رکھنا ہے ڈیا فرنڈ کوئی بھی پرفیکٹ کسی جملہ آپ نے بنانا ہے تو گوست آپ کا بلا کری آخر میں لکھیں گے ویر ہابن آلیس ٹھیک ہے ویر ہابن آلی آنٹ وارٹن ٹھیک ہے آلیس 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 ان خویس ان خویس گوست ہمیں جو خویس کے جو سوالات ہوا پہلے سے پتا تھے ٹھیک ہو پرفیکٹ میں دے گا اس میں کیا ہے ہمیں پتا ہے ویر ہمیں پاتا ہے ہم جانتے ہیں سمجھاری باتا آپ کو اگر جملہ کیا ہے دیکھیں اگر جملہ بھی پرفیکٹ بناتے ہیں جو نکھے میں چلے یہ سارے کامس پرفیکٹ میں تو بنائے نا کیا کہتا ہے دو وائز تم جانتے ہو کیا جانتے ہو تم یہ پہنے سے جانتے ہو تم یہ پہنے سے جانتے تھے پرفیکٹ میں یہ بنے گا تم یہ پہلے سے جانتے تھے تو یہ بنے گا سب سے پہلے سب جیک دو آئے گا دو کے ساتھ ہابن ہے ہابن کو کیا لکھتے ہیں جو نو دو کے ساتھ دو ہست ویری گو آپ کو پتہ ہے یہ ساتھ چیز آپ کو آتی ہے دو ہست ٹھیک ہے دو ہست دو ہست ایس شون دو ہست ایس شون اور آخر پہ کیا جگر گی وست تم صحیح کچھ پہلے سے جانتے وہ جانتا ہے کیا جانتا ہے وی من لائٹ بیریت کی لوگوں کو کیسے نصیت کی جائے وہ جانتا ہے اب یہ ایسے بنے گا وہ جانتا تھا لوگوں کو کیسی نصیت کی جائے وہ جانتا تھا فی گنگل ہائیٹ ایر ہٹ ایر ہے تو ایک ساتھ ہاپن کو کیا لکھتے بہما جائے گا اور جو کیا جانتا تھا جی وی من لائٹ بیریت ہم دوبارہ لیں گے وی من لائٹ بیریت کہ لوگوں کو کیسے نصیت کرنی ہے یا لوگوں کیسے نصیت کرنا رہے ہیں ٹھیک ہے آدمی کسے نصیت کرتا ہے ٹھیک ہے تو می ڈیر فرینڈ می دیر می بیسٹ دیر فرینڈ اس طرح آپ پریزنٹ میں جملے بنا سکتے ہیں جی دیر فرینڈ اب ہم بنائیں گے موڈال بر میں موڈال بر آپ کو پتہ رہے ہیں میں پہلے میں کس پیلیم کر چکا ہوں ٹھیک ہے کھون نن کھون نت لگاتے ہیں جب ساتھ موڈال بر موڈ بر جملے ایک ہی پیٹرن سے بننے ہے لیکن جو موڈال بر 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 اگر سب سے پہلے ہم بنائیں گے کیونن موڈال بر بر جملہ بناتے موڈال بر بر جو موڈال بر 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 اشکان دو خان سکیر خان you know that ٹھیک ہے اور جو ورب ہے نا جو فرست فارم وزن ہے جو بھی ورب ہے اس فرست فارم لگاتے ہیں you know that ٹھیک ہے تو کیسے بنے گا انہی جملوں کو موڈال بر بر چینج کرتے ہم ٹھیک ہے تو جیسے جیسے ہم نے پرفیکٹ میں چینج کیا تھا اب ہم انہی جملوں کو موڈال بر میں چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اش وائس آلیس ریگو ڈیش میں تمہارے بارے سب کچھ جانتا ہوں میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان سکتا ہوں کون کا مطلب ہوتا ہے انگلیش میں کہتے کر سکتا ہوں بعد ڈیش اگر ہوں ڈیش ڈیش کیسے بنا جملہ سب 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 اس کے ساب کن کن نے چیچ کیا یعنی کہ جو موڈال ورب ہے اس کو کنجوگی کیا اس کے ساتھ اور وزن ورب آخرے پر لگا گئے ٹھیک باقی بیچ میں جو مرضی لیکھیں اسٹان آلیس ایو بوڈیش وزن میں تمہارے بالے میں سب کچھ جان سکتا ہوں سیمپل جبلہ بن جائے گا ہے اگر دو ہو جائے دو کانسٹ ایو بوڈیش آلیس وزن تم میرے تم میرے بالے میں سب کچھ جان سکتے ہو ٹھیک ہے تو کیسے بنے گا سب سے پہلے کہے گا ادھر دو آجائے گا تم کی بات کے دو دو کے ساتھ کیونوں کیسے لکھتے ہیں دو کانسٹ دو کانسٹ یہ کیا بن جائے گا دو کانسٹ آلیس ایو بوڈیش کی جگہ پھر مش چھا دے گا میرے بارے میں جاننا نا ٹھیک ہے دو کانسٹ آلیس ایو بوڈیش وزن تم سب کچھ میرے بارے میں جان سکتے ہو بابا ٹھیک ہے سیمپل تو آگے اسے ایر کان بھی اثر آگے جن ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ولن میں منہ میں وجملہ ایسے بنے گا ٹھیک ہے ولن لینے ممتری ولن میں کیا ہوتا ہے چاہتا ہوں میں جب آپ نے ترجمہ کہنا ہے چاہتا ہوں کا تو ممتری وونن لگائیں گے جملہ ایسے ہی بنے گا جیسے اوپر کیون اللہ میں جمملہ دوسرا لینے آپ میں جانتا ہوں سب کچھ جرمانی کے بارے میں اس کو ولن میں بنائیں میں جرمانی کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں ایسی بنے گا نا بولن تب لگاتے ہیں جب آپ نے ترجمہ یہ کرنا ہوتا ہے I want تو کیسے بنے گا آپ بنائیں گے جناب اس کے ساتھ بولن کیسے لکھتے ہیں اس ویل I want کیا چاہتا ہوں میں اس ویل آلیس اس ویل آلیس ایو بھر دوچلاند ایو بھر اس ویل آلیس ایو بھر دوچلاند آگے کیا دے گا ویزن برباخر پہ آتی ہے موڈال بربی یونو دا ہے اوکے کیا بنجھے گا میں تمہارے بارے میں سب اگر یہ دیکھیں کتنا آسان ہے آپ کہتے ہیں میں تمہارے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں یہ بڑا پیارا جملہ بنتا ہے میں چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں تمہارے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں یہ جملہ بولا جاتا ہے اکثر بی بارے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں تو وہ جانگا چاہتا ہے تو ایر بھی لو جائے گا یعنی کہ موڈال بربی برزرزرزرز کرتے ہیں ہم کیا ہیں موڈال برب کو کچھ گئے کرتے ہیں اور جو انفیلیٹیو کہلیں تو فرسٹ فارم ہے برب کی اس کو آپ سنٹنس کے آخر پر لگا لیتے ہیں دس وار سیمپل اچھا اگر موڈال برب کیا آتا ہے موڈال برب کیا آتا ہے موڈال برب کیا ہوتا ہے موس کرنا یعنی کہ لازمی کرنا جو کام آپ نے موس کرنا ہو جو کام آپ نے لازمی کرنا ہو اس کے نمیو سے نگا دیتے ہیں تو عشق کے ساتھ کیا آئے گا عشق موس دو موس ایر موس یعنی موڈال برب کھونجو گئٹ ہوگا ورب آخر پر آئے گی آپ کہتے ہیں مجھے کوئی جمعہ لینے ہی آت یہ اسی کو لینے ہم قویز کے تمام سوارات کے جوابات جانتے ہیں مجھے کوئیز کے تمام جوابات جاننے ہیں عشق موس آجے گا پھر کیسے بنے گا جمعہ پھر عشق موس میں لیکھ بھی دیتا ہوں گا کیا پیانت ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب جمعہ بنے گا کیسے عشق موس کے ساتھ ٹھیک ہے جو مرضی جمعہ بنے گا جو مرضی جمعہ بنانے گا جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں انفاق ٹھیک ہے تو کیا بنے گا اشموس ساتھ لے گا آپ کا اشموس ڈش وزن مجھے تمہارے یہ بھی بنا سکتے ہیں اشموس ایوبارڈیش وزن مجھے تمہارے بارے میں جاننا ہے اشموس ڈیوبارڈیش وزن اشموس یہ پہلے یہ بنا دے چلیں اشموس آلیس لکھنے سب کچھ لکھنے اشموس آلیس ایوبارڈیش اشموس آلیس ایوبارڈیش اور آخر پہ کیا دے گا ویزن اس لیے لکھتا ہوں چینج رائٹنگ کر کے نکھائی میں و آئی و آئی وزن تاکہ آپ کو پتہ ہو کے بار باخر پہ رہنی ہے اشبوس ٹھیک ہے اشموس دو کے ساتھ بنانے دو موس آدھے سیبر مش وزن تم کو میرے بارے میں سب کوئی جاننا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ مدار بار میں جملے بنا سکتے ہیں باقی تین مدار بار اور آگئے ہیں تین مدار بار کے چار رہتے ہیں زولن اس کے ساتھ آپ خود بنائیں گا بیٹھ کے زولن میں بنائیں دیورفن بھی بن سکتا ہے ویسے دیورفن میں بنائیں میوگن میں بنائیں ٹھیک ہے تو اس طرح مدار بار میں جملے بنا سکتے ہیں میرے فرینڈز ٹھیک ہے اور مدار بار ارلی ریلی ویری امپورٹن اور رننگ آئنز ارلی 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 ویری سنبی ہوگی ہے فیچر میں میرا دل تھا لیکن چلیں ہمو اکشا لگرز مبارم میں سیکھیں گے so thank you very much for watching my dear friends and before going please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming videos have a nice time and take care yourself